ہیلو فرینڈز سواگتہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایڈیا تکلا سیج میں آپ چینل کو لائک کیجئے سیئر کیجئے سبسکرائب ضرور کریں اپنے فرینڈز کو بتاتے رہے ساتھی چینل کو جتنے زیادہ سپورٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھے سے اچھا کنٹینٹ آپ کو یہاں پہ مل پائے گا اس لئے اپنا پورا سپورٹ بنائے رکھیں پچھلے کس میں سے آپ کا تھوڑا سپورٹ کم مل رہا ہے تو اس اور دھیان دیجئے آپ اچھا سے اچھا سپورٹ چینل کو کیجئے لائک کیجئے سیئر کیجئے سبسکرائب برس نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس ور بھی دھیان دیجئے آپ جتنا زیادہ سپورٹ کریں گے چینل اتنا ہی آگے بڑھے گا ٹھیک ہے تھوڑے دنوں میں ہم ایم سکیو بھی لے کر آنے والے ہیں چینل پر جیسے ہی ٹوپک کوئی بھی ٹوپک ہوتا ہے تو اس کے ایم سکیو اگلے نیکٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے تو جیسے کی اب یہ بلڈ والا ہے ٹوپک ہے اسی سے پلان کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں ایم سکیو شروع کر دی جائے جیسے بلڈ کا ٹوپک پورا ہوتا ہے تو اس کے ایم سکیو آپ کے لئے ایک ویڈیو میں لے کر آئے ٹھیک ہے آج کا جو ٹوپک ہے اپنا وہ ہے بلڈ کا مانو رکت انگلیس میں بولیں گے ہیومن بلڈ اور یہ ہے پارٹ ٹو رہے گا پارٹ ون میں ہم بات کر چکے جو بلڈ ہے اس کے بارے میں اس کے جو دو بھاگتے دو باغوں میں پھر ہم نے سیکنڈ باغ کو الگ سے ڈیوائیڈ کیا تھا اس پر پر پیچ بات کر چکے اس کے جتنے بھی فیکٹ تھے ان سبھی پر چرچا کر چکے آج ہم پارٹ ٹو میں بات کریں گے جو یہ نیکٹ سلایڈ ہے اس میں کہ اب اور کیا کیا اس میں بچا ہے بلڈ بلڈ ٹوپک چھوٹا نہیں ہے کافی بڑا ہے تو اس میں کافی ٹائم جنا پڑتا ہے بلڈ کو پورے ایک گھنٹے میں بھی یہ کلاس کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے لگا بگ آدی گھنٹے کلاس ہم پہلے کر چکے ہیں تو آج بھی اس سے زیادہ ہی لمبی ہوگی سائد کلاس تو اس اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی لمبی کلاس ہے اپنا ٹائم زیادہ نہیں لیتے ہوئے ہم سیدھے ٹوپک پر چلیں گے تو آج کا اپنا ٹوپک ہے مانو رکت پارٹ ٹو پارٹ ٹو میں اب کیا کیا ہے ان سبھی کو دیکھتے ہیں تو آئیے پہلی سلایڈ اپنی جس میں کچھ مہتوپن تتے ہیں ان سے ہم شروعات کریں گے جو ہم نے پہلی کلاس بات کری تھی اس کا لاسٹ سلایڈ میں بچا ہوا تھا کچھ مہتوپن تتے والا ٹوپک اس پر بات کر لیت ایک سے تین منٹ تک ہوتا رہتا ہے اگر اس کو نہیں روک رہے ہیں اگر ہم رکت کو بہنا نہیں روک رہے ہیں تو وہاں سویم رکنا بند ہوگا لگ بگ ایک سے لے کے تین منٹ تک اس کے بعد نہیں خود ہی رکنا بند ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی تین منٹ ہوں گے تب تک اس کا تھکا بننا پرانب ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب نیکسٹ ہے مانو سریر کا سامن نتاپ کتنا ہوتا ہے بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ اور کافی بار ایک جام میں پوچھا گیا ہے اور میں نے تین الگل کٹیگری کے اکورڈنگ اس کا تاپ آنیاں پر بتایا ہے تینوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ کیوزن ہے کافی بار ایس ایسی اور ریلوے اور راجتان پولیس پٹوار انہوں نے کافی بار یہاں سی کیوزن کیا ہے مانو سریر کا سامن نتاپ ہوتا ہے وہ ڈگری سینٹگریٹ میں ہوتا ہے 36.9 36.9 لگ بق 36 ڈگری سینٹگریٹ تاپ مان ہوتا ہے مانو سریر کا جو کہ ڈگری سینٹگریٹ میں ہوتا ہے لگ بق 36 اور ہم بات کرتے ہیں فوری نائٹ پہ مانی پہ تو یہ ہوتا ہے 98.6 ڈگری 98.6 ڈگری تاپمان ہوتا ہے اور کافی بار اگزام میں 36.9 نہ دیکھے سیدھا 37 ڈگری دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ رائٹ آنسور ہے اگر 37 ڈگری کے ساتھ میں 36.9 ڈگری بھی دیا ہوا ہے تو پھر وہ ہی کرنا ہے بات کرتے ہیں کلون میں کتنا تاپمان ہوتا ہے تو 310 کلون تاپمان ہوتا ہے کلون کو کبھی بھی ڈگری میں وقت نہیں کیا جاتا ہے بہت ہی most important دھیان رکھنے والی بات ہے آپ کو اگزام میں دو اپسن ملیں گے 310 ڈگری کیلون پہلا اپسن ہوگا اور 310 کیلون تو بچے پہلے ہی اپسن پہ کلک کرتے ہیں 310 ڈگری کیلون اور وہیں پہ ان کا آنسر غلط ہو جاتا ہے پھر آکے بولتے ہیں کہ میں نے تو اچھا ہی کیا تھا یہی آنا چاہی آنسور لیکن یہ غلط کیسے ہوا تو یہ اس کاران ہوتا ہے کیونکہ کیلون کو کبھی بھی ڈگری میں وقت نہیں کیا جاتا ہے تو اس فیکٹ کو بہت زیادہ موسٹ ایمپورٹنٹ روپ سے اس کو دھیان میں رکھنا ہے چوتہ پوینٹ ہے فائیبرین رکت جماع والا پدارت یعنی رکت کلوٹنگ ہوتی ہے وہ کس قرورن ہوتی ہے یا کس قرورن ہوتی ہے تو یہ ہے فائیبرین کے قرورن ہوتی ہے جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ویڈیو میں ٹھیک ہے پچھلے ویڈیو میں میں بتا چکا فائیبرین کے قرورن ہی رکت جماع ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ پوینٹ ہے RBC ratio WBC جو RBC اور WBC کا انوپات ہوتا ہے سریر میں وہ کتنا ہوتا ہے تو یہ ابھی کافی بار ایک جام میں پوچھا گیا ہے اس کا ratio ہوتا ہے 600 ratio 1 600 انوپات 1 اگر RBC کی سنکیہ 600 ہے تو WBC کی سنکیہ سریر میں ہوگی 1 ٹھیک ہے چھٹا پوائنٹ ہے ایک ویس کے منوسیے میں رکت کی اوسط ماترہ کتنی ہوتی ہے تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا 5 سے 6 لٹر رکت ہوتا ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں میلاؤں میں پروسوں کے مقابلے آدھا لٹر رکت کم پایا جاتا ہے میلاؤں میں پروسوں کے مقابلے آدھا لٹر رکت کم پایا جاتا ہے تو آدھا لٹر رکت کم پایا جاتا ہے اس کو دھیانوے رکھنا ہے میلاؤں کے لئے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ کتنا رکت پایا جاتا ہے سیدھا مانو سریر کے لئے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو آنسر کرنا ہوتا ہے 5 سے 6 لٹر پایا جاتا ہے پہلے میں نے بتایا تھا کی جو ہیموگلوب بینہ اس کی ماترہ بھی پوروسوں کے مقابلے مہلاؤں میں کم ہوتی ہے اور یہاں رکت میں بھی جو مہلائے ہیں ان میں پوروسوں کے مقابلے کم پائے جاتا ہے آٹھوہ پونٹر سریر میں رکت پرتیس قندیت پدارت کون ہے تو اس کا نام ہے ہیپیرین پروٹین سریر میں ایک ہیپیرین پروٹین پائے جاتی ہے جو کی ایک رکت پرتیس قندیت پدارت ہوتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں بلڈ بینگ کے بارے میں بلڈ پتہ یہ کیا رکھا جاتا ہے بلڈ رکھا جاتا ہے سریر میں جو بلڈ پائے جاتا ہے اس کو بھی نکال کے ایک جگہ سنگریت کیا جاتا ہے کہ کسی آوشک مریض کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے رکت کی ویوستہ کی جا سکے کافی سارے بلڈ کیمپین چلتے ہیں کیمپ لگا جاتے ہیں کی بلڈ ڈونیٹ کیجئے جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے اچھک ہوتے ہیں اور بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ان کے دوارہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیے تو ہے نہیں کہ کسی کو اسی ٹائم دے دیا جاتا ہے اس کو اکٹا کرنا پڑتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جو بلڈ بینگ ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے کہ کتنے دن کے لیے رکت کو رکھا جا سکتا ہے کیا ٹیمپریچر ہونا چاہیے یا جلدی سے نہ جمعے تو اس میں کیا ملائے جانا چاہیے اس سب بھی بات کرتے ہیں تو بلڈ ڈینک کے بارے juvenile بلڈ رکھا جاتا ہے چار ڈگری چی گلے سے چار پونڈ چاہر ڈگری سینٹی گرے تو पر بلڈ کو رکھا جاتا ہے چار ڈگری سے لے کے چار ڈگری سینٹی گرے تک ڈگری تک تاع نہ پہ اور یہیں ف opiniٹ میں ہوتا ہے چالیس ڈگری ف sacrifice x españ tab یا فد ڈگری سینٹی گلے میں ہوتا ہے چار سے ساڑے چار ٹھیک ہے 21 دن سے لے کر عدیم تطو 30 تک رکھا جا سکتا ہے جو اس کو رکھنے کی عوضی ہے وہ ہے اکیس دن سے لے کے عدیق تیس دن تک یعنی اکیس تیس دن کے اندر اندر اس کو یوز لینا آفشک ہو جاتا ہے جمعوں سے روکنے تو کہ یہاں کہیں جلدی سے جم نہ جائے اس سے روکنے تو اس میں سوڈیوم سائٹریٹ یا سوڈیوم ڈیکٹریس یا والفہرین یا ایڈی ٹی اتیادی ملا دیا جاتے ہیں یہ رکھت پرتیس کندیت پدارت ہے ایک طرح سے جیسے کہ سریر میں اپیرین پروٹین ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بھی ہوتے ہیں جو رکھت کو جمنے سے روکتے ہیں یہاں رکھت کو جمنے نہیں دیتے اور اس کو تل بنائے رکھنے میں سائک ہوتے ہیں جس سے کہ رکھت کو کافی سمیت تک یوج لیا جا سکے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں رکھت سمو کے بارے میں جو سریر میں رکھت سمو پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے خوضگرطہ کون ہے یا پھر ان کے آدم کارکاتا ہے یا کون رکھتھین سامو کیا کاری کاری کرتا ہے تو رکھتھتم کو کاری کرتا ہے کارل لینڈ سٹینر نے mín proximity ہوتا ہے کیسی سامو ھانبر بنے بتائے ہیں اور مرد کے لئے تو اس کے سامو AM سامو میں کارے کرتا ہے م Lil working że experiencing عد conduct باٹنے کا عدار انتیجن اور انٹیبوڈی دو ایسے ایفیکٹ بتایا گیا ہیں انٹیجن اور انٹیبوڈی جن کے عدار پر رکت کا ورگیگرن کیا گیا ہے رکت سمو او کی خوج رکت سمو او ہے ایک پرکار کا رکت سمو ہے اس کے خوج کس نے کی تو ڈی کوشٹ لے نامک دو ویگانی کوئے ہیں جنہوں نے اس کی خوج کی تھی اب بات سرو داتا رکت سمو کون ہے کہ یہ وہیں سبی کو دے سکتا ہے وہ ہے رکت سمو او رکت سمو او کی ویسیشتہ ہے کہ وہیں سبی پرکار کے ویگتیوں کو رکت دے سکتا ہے سرو گرہی رکت سمو سرو گرہی رکت سمو ہے جو کہ سبھی سے رکت لے سکتا ہے اس کا نام ہے رکت سموہ A B سبھی سے رکت لے سکتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں رکت سموہ کو باتے گا ہے چار باغوں میں پہلا ہے رکت سموہ A دوسرا ہے B تیسرا AB اور چوتھا O ایسے کرکے چار رکت سموہ بنائے گئے ہیں پہلا A دوسرا B تیسرا AB چوتھا O رکت سموہ A میں انٹیجن A ہوتا ہے اور انٹیبوڈی ب ہوتی ہے رکھت سمو اے میں انٹیجن اے انٹیبوڈی ب رکھت سمو بے میں انٹیجن بے انٹیبوڈی اے اُلٹے ہوتے ہیں آپ اس میں رکھت سمو اے بے میں انٹیجن تو اے بی ہی ہوتا ہے بٹ اس میں انٹیبوڈی نہیں پائے جاتی ہے یہ موشٹ ایمپورٹنٹ ہے تو رکھت سمو بے میں انٹیجن نہیں پائے جاتا اور انٹیبوڈی ہوتی ہے اے بی ٹھیک ہے تو ایسے دھیان رکھنا ہے بات کرتے ہیں انٹیجن کے بارے میں اس کا انینام ہے اگلوٹی نوجن اس کا انینام کیا ہے اگلوٹی نوجن اس میں اپسٹھت کیا ہوتا ہے نوٹ یہ ہے رکت سمو کا نردارن کرتے ہیں رکت سمو کے نردارن کا مکھے کارن ہے رکت سمو چار باغوں باتے گئے ا، ب، ا، ب، او اُن کے نردارن کا کارن کیا ہے وہ ہے انٹیجن اٹیجن کے آفادہ پر ان کا ورگی گرن کیا گیا ہے انٹیبورٹی اپستیت پلازما میں انٹیبورٹی پلازما میں پائی جاتی ہے ب trainees سے مل کر بنی ہوتی ہے اور کارے کرتی ہے پرتی رکھو کارے کرتی ہے پرتیرکاری پلازما میں پائی جاتی ہے یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا آگے next بات کرتے ہیں next ہے رکت داب رکت داب کے بارے بات کرتے ہیں سبھی کو بتا ہے رکت داب کو انگلیس میں بولتے ہیں بلڈ پریسر یعنی بی پی سوٹ میں سبھی کو بتا ہے بی پی کے بارے میں بی پی کو بولتے ہیں بلڈ پریسر اس کا سوٹ فرم لے لیے بی پی اور ہندی میں بولیں گے رکت داب اس کا ماپن کیا جاتا ہے تو ایک ینتر دوارہ اس کا ماپن کیا جاتا ہے جس کا نام ہے اسفیگمو مینومیٹر اسفیگمو مینومیٹر دوارہ رکت داب کا ماپن کیا جاتا ہے ناڑی در کا مابن جو ناڑی ہوتی ہے سریر میں اس کا مطلب وہ دھڑکتی ہے تو اس کا کس کہاں پر مابن کیا جاتا ہے اس دھمنی کا نام ہے ریڈیال دھمنی یعنی ناڑی در جس دھمنی میں مابن جاتی ہے اس کا نام ہے ریڈیال دھمنی رکت داب پر نینترن حدی ورک گرنٹی کرتی ہے جو رکت داب ہوتا ہے بلڈ پریسر اس کا نینترن کون کرتی ہے تو عدی ورک نام سے گلینڈ پائے جاتی ہے سریر میں وہ اس کا نینترن کرتی ہے سامانے رکت داب کتنا ہوتا ہے سامانے رکت داب ہوتا ہے 120 بٹا 80 mmHg Hg یعنی پارا پائے جاتا ہے اس میں میلیگرام تو وہ mm کا میلیگرام اور Hg سے پارا سامانے رکت داب ہوتا ہے جو کافی بار پوچھا گیا اس کی جو ویلو ہے وہ ہوتی ہے 120 بٹا 80 ہائپر ٹینسن جو اچھ رکت داب ہوتا ہے 130 بٹا 90 mmHg اور ہائپر ٹینسن یعنی جو نینترن رکت داب ہوتا ہے اس کی ویلو ہے 110 بٹا 70 mmHg تو اس کو دھیان رکھنا کہ سامانے تو 120 بٹا 80 اگر اس سے اچھ پوچھے تو 10 کی increase کر دیں گے 10 تو وہ 130 اور 90 ہو جائے گا اور نینترن پوچھے تو سامانے سے نیچے جائیں گے تو اس میں 10 کی کمی کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا 110 بٹا sorry 110 بٹا 70 mmHg ٹھیک ہے آگے نیچٹ بات کرتے ہیں next ہے نوٹ رکت داب وائیو منڈلے داب سے ادھک ہوتا ہے رکت داب کے بارے میں نوٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں رکت داب وائیو منڈلے داب سے ادھک ہوتا ہے جو بلڈ پریسر ہے جو اس کا ویلو ہوتا ہے جو وائیو منڈلے داب ہوتا ہے اس ایٹموس پیر پریسر ہوتا ہے اس سے بھی ادھک ہوتا ہے سوتے سے میں رکت داب کم ہو جاتا ہے اگر کوئی ویکتی سو رہا ہے تو اس ٹائم دوڑ لگاتے سمیں رکھت دام میں وردی ہوتی ہے کوئی ویگتی دوڑ رہا ہے تو اس کے بلڈ پریسن میں وردی ہو جاتی ہے آر ایچ فیکٹر جو موسٹ ایمپورٹنٹ آر ایچ فیکٹر اس کے خوج کرتا ہے لینڈ اسٹینر اینڈ وینر نامک دو ویگیاں نیک ہے جنہوں نے کی آر ایچ فیکٹر کی خوج کی تھی اس کے بارے میں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن نائنٹین فورٹی اس وی میں لینڈ اسٹینر اینڈ وینر نے بتایا کہ ایک آر ایچ فیکٹر بھی ہوتا ہے جو کہ رکھت سمو کا نظران کرتا ہے الگ سے پایا جاتا ہے ٹھیک ہے افریقہ میں انیس سو چالیس میں اس کی خوج کی گئی تھی اور خوج کی گئی تو کسی جیو میں تو اس کی خوج کی گئی ہوگی اس کا نام ہے ریسس مکا کا نامک بندر ایک بندر تھا جس کا نام رکھا گیا ریسس مکا کا جس کے سریر میں آر ایچ فیکٹر کا بتا لگایا گیا یہاں اپشتیت ہوتا ہے رکھت کی ستے پر جو رکھت کی ستے ہے اسی پر پایا جاتا ہے یہاں الگ سے کوئی رکھت نہیں ہوتا جو ہمارے سریر میں رکھت ہے اسی کی ستے پر پایا جاتا ہے آر ایچ فیکٹر آر بی سی کے اگر ستے پر اپشتیت ہے تو یہاں آر ایچ پوزیٹیو رکھت سمو کہلائے گا اور یہاں اگر آر بی سی کے ستے پر اپشتیت نہیں ہے اور یہاں بلڑ میں الگ سے اپشتیت ہے تو یہ ہے R.S. negative رکھت سمو کہلائے گا یہاں ایک پرکار کا antigen ہے R.S. factor ایک پرکار کا antigen ہے اور antigen پتہ یہ رکھت سمو کے نردارن کا قارن ہے رکھت سمو کا نردارن کون کرتا ہے antigen ہی کرتا ہے اور R.S. factor بھی ایک پرکار کا antigen ہے ٹھیک ہے next بات کرتے ہیں نوٹ پہلا ہے R.S. plus یعنی جو R.S. positive ہے R.S. positive رکھت والا ویکتی کیں بھلا ریکتہ والے ویکتے کو ہی ریکتہ کا آدھان پردان کرسکتا ہے یعنی ریکتہ کیں بھلا ریکتہ کو ہی ریکتہ کا آدھان پردان کرسکتا ہے یعنی اس میں دیکھنا ہے کہ جس بھی ویکتی میں رکت پائے جاتا ہے اس ویکتی یا جو ویکتی ہے یہ کیول اپنے جو سمان رکت والے ہوتے ہیں انہی کو رکت کا آدھان پردان کر سکتے ہیں جیسے کی رکت کا آدھان پردان کر سکتے ہیں اور رکت کا آدھان پردان کر سکتا ہے یادی وپرت رکت سمو والے ویکتی کو رکت کا آدھان پردان کر دیا جائے یعنی کی رکت کا آدھان پردان کر دیا جائے آر ایچ نیگٹیو کو اور آر ایچ نیگٹیو والا آر ایچ پلس والے کو رکت کا آدھان پردان کر دے تو ان ویکتیوں میں آر بی سی کے گچھے بن جائے گے جو کی اپوزیٹ رکت سمو والے ویکتی سے رکت لے رہا ہے اس ویکتی کے سریر میں آر بی سی کے گچھے بنیں گے جن کو کی ایگلوٹیشن کہا جاتا ہے آر بی سی کے گچھے بنیں گے جن کو ایگلوٹیشن کہا جاتا ہے جس کے پلس ویکتی کی مرتیو ہو جائے گی گچھے بننے سے سیدھا سام سمجھ سکتے ہیں جنرل باسا میں کی رکت کے جمعہ کی ستتی آ جائے گی جس سے کی ویکتی اگر ترل روپ سے رکت کا پرواہ نہیں ہو رہا ہے تو اس ویکتی کی تو ویسے ہی مرتیو ہو نی ہے رکت جم گیا تو پھر رکت کا بہاو نہیں ہوگا اور رکت کا بہاو نہیں ہوگا تو اکسیجن کا آغامن کیسے ہوگا اس طرح ویکتی کی مرتیو ہو جاتی ہے بات کرتے ہیں رودیروہینیاں سریر میں رودیروہینیاں پائی جاتی ہے جو کی رکت کو لے کے جاتی ہے اور رکت کو لے کر آتی ہے دو کاری کرتے ہیں رکت کو لے کے جانا اور واپس لے کر آنا یہاں اپستیت ہوتی ہے ردے میں جو سریر میں ردے پائی جاتا ہے اس میں رکت واہینیاں پائی جاتی ہے ان کا کاریہ ہوتا ہے رکت کا پریوہین کرنا میں پہلے بتا چکا رکت کا پریوہین کون کرتے ہیں رودیرواہینیہ رکت کو لے کے جائے گی اور رکت کو واپس لے کر آئے گی پہلی رودیرواہینیہ ہے دھمنی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا کاریہ ہے ردے سے رکت کو سریر کے ویبین انگوں تک لے جانا موسٹ ایمپورٹنٹ دھیان سے سننا اس کو ردے سے رکت کو ردے سے رکت کو سریر کے ویبین انگو تک کون لے کر جائے گا تو دھمنی لے کر جائے گی اس کو ایسے ریلیٹ کر لو کہ ردے میں دی آرہا ہے ردے دی آرہا تو دھمنی لے کر جائے گی ٹھیک ہے اور ردے کی اور کون لے کر آئے گا سریر سے سریر میں سیا آتا ہے تو سیا سے سیرا ٹھیک ہے نیکسٹ آئے گا جو رودیر دھمنی ہوتی ہے دوسری وہ سیرا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ردے سے رکت کو سریر کے ویبین انگو تک کون لے کر جاتا ہے پروائیت رکھت سارے پرکرتی کا ہوتا ہے دھمنیوں میں پروائیت ہونے والا رکھت سارے پرکرتی والا رکھت ہوتا ہے سارے پرکرتی مطلب پی ایچ ویلو اور پی ایچ ویلو سارے تاکہ پی ایچ ویلو کیا ہوتی ہے سات سے اباؤ جو کی پھوٹن تک ہوتی ہے لال رنگ والا دھمنی میں پروائیت ہونے والا رکھت سارے پرکرتی کا ہوتا ہے اوکسیجن کی ماترہ سروادک ہوتی ہے دھمنیوں میں پروید ہونے والے رکت میں اوکسجن کی ماترہ سروادک ہوتی ہے سی اوٹو کی ماترہ کم ہوتی ہے سی اوٹو یعنی کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی ماترہ کم ہوتی ہے سدھ رکت کا پروہ ہوتا ہے دھمنیوں میں ہمیشہ سدھ رکت کا پروہ ہوتا ہے اس میں ایک اپواد سبروپ ہوتا ہے جو کی میں آگے بتانے والا ہوں اس میں اسدھ رکت کا پروہ ہوگا امید ہے یہاں تک سمجھ میں آئے ہوگا آگے نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ ہے اپواد سورو ویسکوں میں فوپسی دھمنی یا پلے مونڈری دھمنی سے جبکہ بھونی وستہ میں اپرا دھمنی سے اسود رکت کا پرواہ ہوتا ہے اگر کوئی ویسک ویکتی ہے تو فوپسی دھمنی یا پلے مونڈری دھمنی اور اگر بھونہ وستہ میں ہے تو اپرا دھمنی سے اسود رکت کا پرواہ ہوتا ہے دھمنیوں میں سود رکت کا پرواہ ہوتا ہے لیکن پلیمونڈری یا فوب سے دمنی اور اپرا دمنی یہ اپواد ہے جن میں ایسود رکھت کا پروہ ہوتا ہے سب سے بڑی دمنی کون سی ہے تو سب سے بڑی دمنی کا نام ہے مہا دمنی تو اس کو تو ویسے بیاد کر سکتے ہیں کہ مہا لگ گیا تو مہا ہمیسا بڑائی ہوتا ہے مہان یا مہا اسی وقتی یا کسی چیز کے آگے لگاتے ہیں جو ہمیسا بڑی ہوتی ہے تو اس کو مہا دمنی بولتے ہیں سب سے چھوٹی دمنی فرینک جو سب سے چھوٹی دمنی پائی جاتی ہے سریر میں اس کا نام ہے فرینک ہاتھ کی بوجہ میں کون سی دمنی پائی جاتی ہے تو ہاتھ کی بوجہ میں برینکیل نامک دمنی پائی جاتی ہے ہاتھ کی بوجہ میں برینکیل نامک دمنی پائی جاتی ہے رکت داب یا بی پی کا مہاپن رکت داب بلڈ پریسر کا مہاپن کس دمنی میں کیا جاتا ہے تو آپ سبی کو بتایا कि ہاتھ کی بوجھا میں کیا جاتا ہے اور ہاتھ کی بوجھا میں کون سی دھمنی بتائی تھی میں نے ابھی برینکیل دھمنی تو ایک جان میں کیوں سن آتا ہے رکت دعاب کا ماپن کس دھمنی میں کیا جاتا ہے یا کس دھمنی میں بلڈ پریسر ماپا جاتا ہے تو برینکیل دھمنی جو کہ ہاتھ کی بوجھا میں ہوتی ہے next بات کرتے ہیں جو اس کا second part ہے सیرا اس کا کا کاریک کیا ہے شرک شریر کے بن بھاگوں سے رکھت کو ردے تک پہنچانا سریر کے ویبین باغوں سے رکھت کی آپورتی ردے تک کرنا میں نے بتایا تھا دھمنی دھمنی میں دیا آ رہا تھا یعنی ردے سے سریر کی اور اور سیرا میں سا آ رہا ہے تو سریر سے ردے کی اور بات کرتے ہیں اس میں پروہیت رکھت کیسا ہوتا ہے اس میں پروہیت ہونے والا رکھت ایسود ہوتا ہے سیراوں میں ہمیشہ ایسود رکھت پروہیت ہوتا ہے لیکن اپواد سو روپ اس میں بھی ایک اپواد ہے جیسے کی دھمنیوں میں تھا کہ پلیمونڈ دھمنی سے ہمیشہ ایسود رکھت کا پرواہ ہوتا ہے اور بھوڑنا وستہ میں اپرا دھمنی سے تو اس میں بھی ایک اپواد ہے جو آگے بتاؤں گا بات کرتے ہیں جو یہ پرواہیت رکھتے ہیں وہ ایسود ہوتا ہے اوکسیجن کم ماترہ میں ہوتی ہے یعنی بہت کم ماترہ میں اوکسیجن پرواہیت ہوتی ہے ایسود رکھتے دوارا آپ سبھی کو پتائے سریر میں اوکسیجن کا پرواہ کون کرتا ہے اس کا پریوعہین کون کرتا ہے تو رکھتی کرتا ہے لیکن ایسود رکھتے کافی زیادہ ماترہ میں اس کا پریوعہین کرتا ہے بجائے ایسود رکھ کے ٹھیک ہے CO2 کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے جو ایسود رکھتے ہوتا ہے اس میں CO2 کاربن ڈیوکشہئیٹ کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے جبکہ دھمنیوں میں کاربنڈا یوکسائیڈ کی ماترہ کم ہوتی ہے کیونکہ اس میں سدھ رکھ پروائیت ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ ہے کہ سیراو میں جو رکھت بیتا اس کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے تو یہ ہے املی پرکرتی کا رکھت ہوتا ہے سیراو میں املی پرکرتی کا رکھت پروائیت ہوتا ہے اپواد سبروف ویسکو میں فپسی سیرا یا پلیمونری سیرا جبکہ بھونے ہوسطہ میں اپرا سیرا سے سدھ رکھت کا پروائیت ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیراو میں ہمیشہ سدھ رکھت کا پروائیت ہوتا ہے لیکن ایک اپواد ہے اگر ویسکو بیکتی ہے تو اس میں فپسی سیرا یا پلیمونری سیرا یا بھونہ وستہ میں ہے تو اپرا سیرا سے سدھ رکھت کا پروائیت ہوتا ہے اپواد سبروف جو دھمنی ہے اس میں بھی فپسی سیرا یا پلیمونری سیرا ہی تھی جس میں سے سدھ رکھت کا پروائیت ہوتا تھا بات کرتے ہیں تیسرا پوئنٹ کوسی کا یہاں اتاک اس طرح پر دھمنی اینڈ سیرہ کو جوڑنے کا کاریے کرتی ہے جو کوسی کا پیجاتی ہے رکت میں یہاں اتاک اس طرح پر دھمنی تدہ سیرہ جو دو بھاگ بتائید میں ان دونوں کا جوڑنے کا کاریے کرتی ہے most important رکت کا آدان پردان یہیں سے کیوشن کافی بار کیا جاتا ہے رکت سمو او سبی کو رکت دے گا جو رکت سمو او ہوتا ہے وہاں سبی کو رکت دیتا ہے اور رکت سمو اے بی سبی سے رکت لیتا ہے اے بی رکت سمو سر وگرائی ہوتا ہے اور او رکت سمو سر و جاتا رکت سمو ہوتا ہے رکت سمو اے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو رکت کا جب آدان پردان کہہ جاتا ہے تو سمان سمان کو لے دے سکتا ہے یعنی جو اگر اے والا ہے تو وہ اے سے لے گا بھی اور اے کو دے گا بھی دوسرے سے نہیں لے گا اور دوسرے کو نہیں دے گا سمان سمان سے لے دے سکتا ہے یعنی رکت لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے سمان رکت سموالے کو تو ایک ہی بات کرتے ہیں تو یہ ہے اے سے لے گا اور اے کو دے دے گا یہ تو سبی کو پتا ہے لیکن یہاں رکت کس کس سے لے گا تو یہ ہے اے بی سے لے گا کیونکہ اے بی کو دے گا کیونکہ اے بی سر و گھرائی ہوتا ہے اے بی تو سبی سے لے گا تو یہ ہے اے بی کو دے دے گا اور او ہے تو اس سے یہ رکھت لے سکتا ہے کیونکہ او سب کو دیتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں رکھت سمو بی تو وہ ہے بی بی سے تو لے گا اور بی کو دے گا دو تو فکس ہے ساتھ ہی ہے اے بی کو بھی دے گا کیونکہ اے بی سب سے لیتا ہے اور خود بی رکھت سمو ہے وہ او سے لے گا کیونکہ او سب کو رکھتے دیتا ہے اور اے بی سب سے رکھتے لیتا ہے ٹھیک ہے رکھت سمو اے بی کی بات کریں تو اے بی اے بی سے لے گا کیونکہ سمانوالے سے لے گا اور سمانوالے کو ہی دے گا ٹھیک ہے اور یہاں اے کو بھی اے سے بھی لے سکتا ہے اور بی سے بھی لے سکتا ہے تو اے بی سے بھی لے سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سب ہی سے لیتا ہے اور کیول دے گا کس کو اے بی کو رکت سمو اے بی کیول اے بی کو ہی دے گا اور یہاں سب سے لے گا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے یونیورسل ڈونر ہے سروت ڈاتا کیا ہے سب سے کم پایا جانے والا رکت سمو کون سا ہے تو اے بھی ہے اے بھی سب سے کم پایا جانے والا رکت سمو ہے رکت کے سدھی کرن کی پرکیریہ کیا کہلاتی ہے رکت کو جو سدھی کیا جاتا ہے اس پرکیریہ کو ایک نام دیا گیا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ایک جہاں میں کافی بار پوچھا گیا ہے رکت کے سدھی کرن کی پرکیریہ کیا کہلاتی ہے ڈائیلیسیس ڈائیلیسیس ایک پروسیس ہے جس کے دورہ رکت کا سدھی کرن کیا جاتا ہے رکت سے یوریا کو کون الگ کرتا ہے بلڈ سے یوریا الگ کیا جاتا ہے بلڈ میں یوریا ملاوا ہوتا ہے تو اس کو الگ کرتا ہے تو یہاں کارے کرتا ہے گرودہ رودیر اسکندن پسچات سیس بچا پدارت کیا کہلاتا ہے رودیر اسکندن کے بعد میں بچا ہوا سیس پدارت سیرم کہلاتا ہے سیرم کا تھکہ نہیں بن سکتا کیوں بہت most important کیوشن ہے پورے important ہے لیکن یہ بھی کافی important ہے سیرم کا تھکہ نہیں بن سکتا کیوں کیونکہ تھکہ بنانے والی فیبری نوجن انوپستیت ہوتی ہے رکت کا تھکہ بنانے والی اوشیہ کے فیبری نوجن سیرم میں نہیں پائی جاتی کیونکہ رودیر اسکندن کے سمیے یہ نکل جاتی ہے جس سے کہ سیرم کا تھکہ بننا انیواری نہیں بن پاتا ہے ٹھیک ہے next بات کرتے ہیں next question ہے رودیر وائکہ سے نکالے گئے رودیر کو جمنے سے روکنے کے لئے ملائے جانے والا پدارت کیا ہے رودیر وائکہ یعنی جو سیرہ یا دھمنی ہے اس سے رکت نکالا جاتا ہے تو اس کو جمنے سے روکنے کے لئے اس میں کیا ملائے جاتا ہے اس پدار کا نام کیا ہے تو اس کو اوگجلیٹ بولتے ہیں رکت میں ادکتہ پوسک تطوک کہاں سے اوسوسیت ہوتے ہیں رکت جو کہ اپنے پورے سریر کو بھوجن پچنے کے بعد پورے سریر کو آپورتی کرتا ہے تو وہاں ادکتہ پوسک تطوک کہاں سے لیتا ہے چھوٹی آتر سے جدی کسی بیکتی کی رودیر وائکہو کی ترجیا کم کر دی جائے تو کیا ہوگا کوئی ویکتی ہے جس کی رودیروائی کا یعنی سیرہ یا دھمنی کی ترجیا کم کر دی جائے اس کو گھٹا دیا جائے تو کیا ہوگا تو جو اس سے ایفیکٹ پڑے گا وہ ہے رکتداب بڑھ جائے گا یعنی بلڈ پلیسر کی جو ویلو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب کسی ویکتی کی رودیروائی کاو کی ترجیا کم کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اپنا بلڈ کا چیپٹر یہی پہ ختم ہوتا ہے اب اس پہ ہم ایم سیو پہ بات کریں گے نیچٹ ویڈیو جبھی بھی آئے گا تب لیکن امید ہے کہ آپ کو یہاں تک اچھے سمجھ بھی آیا ہوگا آپ اس کو اچھے سے دیکھئے اسی میں سے لگ بگ سیونٹیس اب سے اباؤ کیوسنس کے ایک ایم سیو ویڈیو لے کر آوں گا میں تو اس پہ ہم بات کریں گے تو آپ وہاں پہ آنسر پھٹا پھٹ سے کریں اس لئے امید ہے کہ آپ اس پورے ویڈیو کو دیکھو گے اس پورے ویڈیو میں جتنے بھی بلڈ سے ریلیٹیڈ فیکٹ تھے وہ ڈال دی گئے ہیں اور اسی چیپٹر میں دونوں پارٹ میں سے پسٹ اور سیکنڈ پارٹ پہ سے ملا کے لگ بگ سیونٹیس سے ایٹی کیوسن تک ایسے ایم سیو کی پیڈی اپ آئے گی ابھی میں بنا رہا ہوں تو کنفرم نہیں ہے کہ کتنے ایم سیو کیوس بن جائیں گے لیکن ہاں یہ ہے کہ سیونٹیس سے اب آؤ جائیں گے ان سب ہی ایم سی کیوس پر ہم بات کریں گے تو امید آپ یہاں تک اچھے سے ریڈ کرو گے ساتھ ہی آپ چینل کو لائک کیجئے لائکس نہیں مل رہے ہیں کمنٹس نہیں مل رہے ہیں اور سبسکرابر سے بھی نئی بڑھ رہے ہیں تو آپ اس پر بھی دھیان دیجئے سپورٹ کرتے رہیے میں اتنی میند کر رہا ہوں تھوڑا سی ملت آپ بھی کر دیجئے آپ کے کوئی پیسے تو لگتے نہیں ہیں تو آپ ہے نا لائک کمنٹ اور شیئر ساتھ ہی سبسکرابر ضرور کریں اور چینل کو سپورٹ اوضحے کریں تھینکیو فرنڈز